ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی گوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک ہوں تو آج آپ سبی کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سیرت پی شیئر کرنے والی ہوں تو وہ ہے تورہی کی سبزی وہ بھی مسور دال کے ساتھ تو پیاز میں نے ڈال دیا ہے تیل میں زیرہ ڈال دیا ہے تیج پتر ڈال دیا ہے پیاز کو تھوڑا سا میں سوفٹ کرنا ہوگا جب پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے مطلب لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو میں اس میں ایڈ کروں گی آپ کو مسور دال اور ہری مرچیں مرچ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ہم ڈال دیں گے اور آپ کو مسور دال میں نے اچھے سے دھو کر اسے ساف کر لیا ہے اور اسے ہمیں پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ اچھے سے دو سے تین منٹ تک میڈیم تو لو فلیم پر بھوننے نہ ہوگا تاکہ مسور دال جو ہے اچھے سے بھون جائے اور اس میں میں ٹیسٹ کی اکورڈنگ نمک بھی ایڈ کر دے رہی ہوں اب اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم تو ہائی فلیم پر ہمیں بھون لینا ہوگا جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے تو میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ تو مرچ میں نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا تو میں نے ابھی حساب سے ہی ڈالا ہے مرچ ہلتی پاوڈر میں نے ڈال دیا ہے ریڈ چیلی پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اور سب سے آخری میں میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاوڈر تو ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہوگا تاکہ مسالے جو ہے اچھے سے مکس ہو جائیں اور بھون بھی جائیں گے تھوڑا پانی آئٹ کیا ہے کیونکہ پاوڈر مسالے تھوڑے سے آپ کو فلیم پر جانے کے بعد جلنے لگتے ہیں تو اچھے سے پانی ڈال دیں ان مسالوں کو بہترین طریقے سے ہمیں کوک کرنا ہوگا تاکہ آئل بھی سپریٹ ہو جائے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر بھی میں نے کٹ کر کے ڈال دی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں ہی تورہی تورہی کو میں نے تھوڑے بڑے پیسز میں کٹ کیے ہیں اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں آپ کو چلا لینا ہوگا تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ لگ جائے کہ ہمیں کتنا پانی اور اس میں ڈالنا ہوگا یا پھر نہیں ہی ڈالنا ہوگا تو اسے مکس کرنے کے بعد میں اسے ڈھک دوں گی اس کے بعد آپ کو دو سے تین منٹ کے بعد میں اسے چیک کروں گی کہ تورہی نے کتنا پانی ریلیز کیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر دیں اگر آپ کو ضرورت لگے کہ آپ کو پانی ایڈ کرنا چاہیے تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہو بٹ مجھے نہیں پانی کی ضرورت ہے تو میں نہیں ڈال رہی ہوں تو پانی ڈالنا اپنی گریوی کی کنسسٹینسی کے اکارڈنگ ڈیپینڈ کرتا ہے اسے میں ڈھک دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کے بعد یہ پرفیکٹ اگدم کھو جائے گا اسے اچھے سے مکس کر دیں یہ تورہی کی سبزی بہت ہی امیزنگ بہت ہی ہیلتھی ریسیپی ہے وہ بھی مسور دال کے ساتھ تو مسور دال آپ کو ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے سبزی بھی بہت پرفیکٹ ہے ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو لاس میں میں اس میں ڈالوں گی کسوری میتھی اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہمارا پرفیکٹ تورہی اور مسور دال کی سبزی بن کر ریڈی ہو جائے گی آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آیا ہے پسند آئے گا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری محنت اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے ہیلتھی رہیے بہت سارے کمنٹس کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے آپ کے سپورٹ کے بغیاری یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں آپ سبھی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو بائی بائی اللہ حافظ